پریز ڈلوٹ اور پرمیشہ کا ہم دھنیواد دیتے ہیں سندر سفسر کے لیے کہ پرمیشہ نے ایک بار پھر سے ہمیں یہ حفظہ دیا ہے کہ ہم اس کی اراد نہ کریں اس کے وچن پر منند کریں اور خدا ہون نے ہم اس سوا سے لے کے اب تک سمال کے رکھا ہے اس کے لیے ہم پرمیشہ کا دھنیواد دیتے ہیں اور جبکہ ہم پرمیشہ کے وچن پر منند کرنے کے لیے پوری ریتی سے ہم تیار ہیں اور پراتھنا کرتے ہیں کہ پرمیشہ ہمیں اپنے انگرہ میں رکھیں اپنے اگوائی میں رکھیں اور جتنے بھی ہمارے پیارے بھائی بہنے سمیں خدا کی وچن میں جڑنے کے لیے جا رہے ہیں میں پرمیشہ کے ہاتھوں میں ہر ایک کو دیتا ہوں اور پراتھنا کرتا ہوں کہ پرمیشہ ہم سب کو اس وچن کو سمجھنے اور جاننے کی سامر دے اس سے پہلے کہ ہم خدا کی وچن کو شیئر کریں پرمیشہ کے اگوائی میں بڑے اور پوری ریتی سے اپنے جیون کو پرمیش کے ہاتھوں میں سنپریں گے پریسزللال آئیے پراتھنا دنواد 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 کے ساتھ پرمیشہ آپ کے چرنوں میں آتے ہیں اور پرگوہ دنواد دیتے ہیں خداوند کہ آپ نے اب تک ہم کو سمالا ہے اپنے نگرے میں رکھا ہے پرگو اور ایک بھی پری تھالات میں ہوتے ہوئے بھی پرگوہ آپ نے ہم کو سمالا ہے اس کے لئے دنواد دیتے ہیں پراتھنا کرتے ہیں پیارے پرگوہ جی اپنے سارے پیارے بھائی بہنوں کے لئے جو اس سمیتھ جڑ رہے ہیں یا اس کے بعد جڑیں گے پرمیشن اور پراتھنا کرتے ہیں کہ آپ ہر ایک کے ساتھ ہو پرمو ہر ایک کی اگوائی کریں ہر ایک کی رنمائی کریں خدا وان پراتھنا کرتے ہیں تیرے بچن کے انصار آپ کی اچھا کے انصار پرمو ہم اپنے جیبن کو اعتید کرنے والے پاسکے ہیں ساری بیتوں کے لئے دھنیبات دیتے ہیں پرمو آپ ہمیں استعمال کرنے جارہے ہیں اس کے لئے دھنیبات دیتے ہیں پرمیشن کے سموں کے شکر نام سے پرمیشن نے اپنی سنگتی میں ہمیں دیے رکھا ہے اور یہ افسر دیا پرمیشن نے کہ ہم پرمیشن کے میٹھے سامر تھی جیبتیں پیارے نام کو لے سکیں اور میں اپنے سارے پیارے بھائی بہنوں کا سواغت کرتا ہوں اس سمیں پرمیشن کے اگوائی میں ہوتے ہوئے اور آج کی پراتری میں پرمیشن نے جو اچھن ہمارے لئے رکھا ہے وہ یہ ہے ہبرانیوں کے پستک اس کا پانچ ادھیائے اور آٹھ پن ہبرانیوں کے پستک اس کا پانچ ادھیائے اور اس کا آٹھ پن وہ کہتا ہے اور پتر ہونے پر بھی اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر آگیا ماننی سیکھئے میرے پریو خدا باپ کا وچن ہم کو سمجھاتا ہے اس نے وچن میں لکھ کے دیا ہے ہم کو کہ وہ پرمیشن کا پتر ہونے کے باوجود بھی اس نے ہر وپری تھالاتوں میں ہر ایک پریشانی میں ہر ایک کمزوری میں ہوتے ہوئے بھی پرمیشن نے پرمیشن کا پتر ہونے پر بھی اس نے جو بھی پریشتتیاں اس کے سامنے آئیں اس نے دکھ اٹھا کر بھی اس کی آگیا کو مانا پرمیشن کی آگیا کو مانا میرے پریو ہمارے جو بچے ہیں اس سمیں کے جو حالات ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا وہ ہماری آگیاں پر چلتے ہیں اور کیا ہم نے ہم لوگوں نے اپنے جیون کو اپنے ماتا پتہ کی آگیا میں ویتیت کیا ہے میرے پریو خدا باپ کا وچن کہتا ہے کہ پرمیشن مسیح جو پرمیشن کا پتر تھا پتر ہے اس سمیں اس نے دکھ اٹھا کر آگیا ماننی سیکھی جب پرمیشن مسیح کروس پر چلائے جانا تھا بڑا بچھلت تھا بڑا پریشان تھا لیکن اس نے پتہ سے پراتھنا کی اور پتہ سے کہا کہ پتہ جی میرا من بڑا بیاکل ہے اور یہ پیالا جو تُو نے میرے سامنے رکھا ہے میں چاہتا ہوں رکھا ہے اس پہلے کو تیری اچھا کے انصار میں پیوں گا یعنی کہ جو آگیا تُو نے دی ہے جو تیری اچھا ہے پرمیشن سے کہا اس نے پراتھنا میں کہ جو تیری اچھا ہے اسے اچھا کو مجھے پورا کرنا میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو کیونکہ اس سمیں پرمیشن سے جب کت سمنی کے باغ میں تھا اور انتب کروز پر وہ چڑھنے کے لئے تیار ہو رہا تھا اس سمیں اس نے یہ پراتھنا کری اور جو اس کا پسینہ تھا وہ خون کے بوندوں کے نائی زمین پر ٹپا کر رہا تھا میرے پر یہ وہ تکلیف میں تھا بیاکل تھا اس لئے بیاکل تھا کہ وہ پرمیشن تو تھا لیکن اس سمیں وہ ایک معنو روپ میں تھا تو اس نے اپنے پتہ سے بنتی کی کہ تیری اچھا میرے جیون سے پوری ہو میرے پریوں کیا میں اور آپ پرمیشن کی اچھا کو پوری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں ہم اپنے آپ کو دیکھیں کیا ہم جو پرمیشن کے بچن میں لکھا ہوگا ہے ان آگیاں پر ہم چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں فیلیپیوں کی پستک اس کا دو ادھیائے اور آٹ پت فیلیپیوں دو ادھیائے اور آٹ پت کے تھا اور منوش کے روپ میں پرکٹ ہو کر پرمیشن کا پتر ہونے کے باوجود پرمیشن ہونے کے باوجود اس نے جب مانو روپ دھارن کیا جب وہ مانو کے روپ میں پرکھایا تو وہ کیا ہوا دین ہوا نمبر بنا اور یہاں تک آگیاں کاری رہا یہ مرتیو ہاں کروس کی مرتیو بھی سہلی اس نے میرے اور آپ کی خاتر جو اس کے پتا نے اس کو آگیاں دی تھی کہ کیسے اس کو بالیدان دینا ہے کیسے کرنا ہے اسی کی انسار اس نے پتا کی آگیاں کو مانا ہم دیکھیں کہ کیا ہم اپنے ماتا پتا کی جو جیوک ماتا پتا ہے اور جو پرمیشن پتا ہے ان کے آگیاں پر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں میرے پریو عشاء نبی کی پستک میں لکھا ہے کہ پربو یہوا نے میرا کان کھولا ہے یعنی کان کھولنے کی بات ہے کہ اپنے کانوں کے دورا وہ ساری آگیاں کو کان کھولنے کرتا ہے کہ اپنی ساری آگیاں کو اس نے سنا کس نے پرویش مصیب ہے کیا میں اور آپ اس کی آگیاں کو مانتے ہیں یا اس کی انسار چلتے ہیں اور لکھا ہے وچن میں کہ اس نے ویرود نہیں کیا آج ہمارے بچے میرے پریو ہم کوئی بات کہتے ہیں تو کیا ویرود کرتے ہیں یا وہ مان جاتے ہیں اس بات کو ہمیں دیکھنا میرے پریو خدا باب پرویش مصیب پرمیشہ کپت رونے کے بعد بھی اس نے پوری آگیاں کو مانا اور اس کا ویرود نہیں کیا اپنے پتا کا اس نے ویرود نہیں کیا اور نہ وہ پیچھ اٹھا ہالیلویا پرویش مصیب نے ایک بات کہی پرویش مصیب نے کہا میرا بھوجن یہ ہے کی میں اپنے بھیجنے والے کی اچھا پر چلوں کس پر چلوں اپنے بھیجنے والے کی اچھا پر چلوں میرے عزیزو جب ہم اپنے لوگوں کے اچھا پر اپنے ماتا پتا کے اچھا پر چلتے ان کے انصار چلتے تو وہ کیا ہوتے ہیں ماتا پتا خوش ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں آرندت ہوتے ہیں کہ میرے بیٹے نے میری بیٹی نے آگیاں مانی اسی پرکار سے پرویش مصیب نے اپنے بھیجنے والے یعنی اپنے سورگے پتا کی اچھا کو پورا کیا اور وہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ بھوجن ہے میرا یہ میرا یہ آنند ہے کہ میں اپنے پتا کی جو میرے پتا نے مجھے بھیجا اس سنسار میں کہ میں مانم جاتی کا ادھار کروں کہ انصار چلوں اس کام کو میں کیا کروں پورا کروں جو سنسار اپنے پرمیشنے کی اچھا کو پوری کرتے ہیں پرمیشنے کا کلام مجھے اور آپ کو پڑھنا ہے اور اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھنا ہے کہ کیا میں اور آپ اپنے بھیجنے والے اپنے پرمیشہ کی اچھا کو پوری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اور پرویش مسیح نے میرے پیو جب وہ جگت میں تھا اس نے کہا کہ میں بالیدان نہیں چاہتا قربانی نہیں چاہتا وہ تو خود قربان ہونے آیا تھا میرے اور آپ کے لئے میرے پیو اس نے کبھی بھی قربان اور بالیدان نہیں مانگا لکھائے کہ میں بالیدان نہیں میں بھیڑ بالیدان اور بھیڑ تو نے نا چاہی پر میرے لئے ایک دے تیار کی ہاں میرے پیو پرویش مسیح جو ایک پرمیشہ پتا وہ پتھ کے روپ میں جو سنسار میں آئے تو پرمیشہ نے اپنے بیٹے یش مسیح کی ایک دے سنسار میں بھیجی کہ وہ میرے اور آپ کے گناہوں کے لئے اس کروز پر چڑے وہ کروز اس سمیں بڑی گھرنت مانی جاتی تھی لیکن میرا پرویش مسیح آپ کا پرویش مسیح کیا میں چلا گیا کروز پر چلا گیا کس کے لئے میرے اور آپ کے لئے اور اس کے چونوں طرف کون تھے دو چور بھی تھے ہاں میرے پیو لکھائے وچن میں وہ چوروں کے ساتھ گنا گیا ہاں میرے پیو میرے اور آپ کے خاتر میرے اور آپ کے جیون کے لئے پرویش مسیح نے یہ مرتیو مرتیو کرہن کی کروز پر چلا گیا جب پرویش مسیح جب یہ ہنہ بابتسمت آتا پریز دا لڈ پاسٹر بینے الفرد صاحب جاہم سی کی شیرن ڈیویڈ سیسٹر جاہم سی کی جب ربیش مسیح پانی میں سے جب بابتسمت دیا یہم نا بابتسمت آتا نے اس کو تو اس نے کہا تو میں جب یہ ہنہ بابتسمت ملک مرتیو میں بابتسمت دیا جہمسیح کی سر اس نے کہا ابھی تو کہیش مسیح نے اٹھا دیا اب تو ایسا ہی ہونے دے کیسا جو ریٹی تھی کہ اس نے یہ یہم نا بابتسمت داتا سے کیا لیا بابتسمت لیا کیونکہ پرمیشن نے یہنہ بپتی سماندھاتا کو اس کے مارک پر تیار کرنے کے لئے بھیجا کس کے پربی ایشو مسیح کے مارک کو Praise the Lord اور اس نے لکھا آپ تو ایسے ہی ہونے تھے کیونکہ ہمیں اسی ریتی سے ساتھ دھارمکتہ کو پوری کرنا ہوچت ہے میرے پربی ایشو مسیح نے آپ کے پربی ایشو مسیح نے دھارمکتہ کو پورا گیا پوری ریتی سے جیسا تھا جیسا ہونا چاہیے تھا ویسے ہی کہا جو اس کے جیوک جو ماتہ مریم تھی ہیں اور ان کے جو بھائے تھے جو ماتہ مریم تھی وہ ان کی بیہار کیا ہوں پر چلتی تھے لکھا ہے وچن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب پربی ایشو مسیح چھوٹے تھے اور نام لکھائی ہونے جاری تھی اور اس سمیں کیا ہوا جن کے ماتہ پتہ بڑے ناراض ہوئے وہ پیچھے رہ گئے تھے جو ان کے سنسارگ ماتہ پتہ تھے وہ رہ گئے تھے تو کیا ہوا وہ ناراض ہونے لگے تھے تو پربی ایشو مسیح نے کیا کہا پربی ایشو مسیح نے کہا جن کے ماتاتہ تھا اللہ 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 یہ ہنم پندر مات دیا ہے اس کا دسوان پتہ کہتا ہے جن 15 واس 10 یدی تم میری آجیاں کو مانو گے کیا لکھا ہوئا ہے یدی تم میری آجیاں کو مانو گے تو میرے پریم میں بنے رہو گے جب میں ہو رہا اپنے ماتہ پیتا ہے کہ آجیاں اوپر چلتے ہیں تو ہم ان سے کیا کہتے ہیں اور ہماری باتوں کو سنتے ہیں اور ہم سے پریم کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ رہتے ہیں ہاں میرے پریوں اور یہ پرویش مسیح کہہ رہا ہے یدی تم میری آجیاں کو مانو گے تو میری پریم میں بنے رہو گے پھر اس درور جیسا کہ میں نے اپنے پیتا کی آجیاں کو مانا ہے کیا کہہ رہا ہے وہ جیسے کہ میں نے اپنے پریم میں بنا رہا ہے کتنی خوبصورت بات لکھی ہے کہ وہ کہتا ہے جو تم آجیاں کو مانو گے تو میری پریم میں بنے رہو گے اور وہ ادھارن کیا دیا اس نے جیسے کہ میں نے اپنے پیتا کی آجیاں کو مانا ہے اور اس کے پریم میں بنا ہوں ایسے تمہیں بھی بننا اس کا ماننا یہ تھا کیونکہ وہ اپنے بھیجنے والے کی میں اپنی اچھا اچھا پوری کرنے نہیں آئے ورہاں اپنے بھیجنے والے کی اچھا کو پوری کرنے آئے آج ہم اپنے مقصد کو بھول جاتے ہیں میرے پریہ جب اچھا سنسار میں آئے ہیں تو میں خدا کا نام کا پرچار کرنا ہے خدا کی سیوکائی کرنی ہے خدا کی اس سمچار کو چاروں طرف پھیلانا ہے کیا اگیا دیو سے جاؤ اور سو سمچار سنا پریز دے لڑ کتنے لوگوں کو ہم سو سمچار سناتے ہیں کتنے لوگوں سے ہم کتنے لوگوں کو ہم خدا کی باتوں کو سکھاتے ہیں کہیں نہیں زیرو ہو گیا ہاں میرے پریہ سمیہ ہے مجھے اور آپ کو تیار رہنا ہے سمیہ کے انسار چلنا ہے میرے پریہ تاکہ ہم اپنے پرویشوڑ سے مل سکے ہیں پریز دے لڑ وہ کہہ رہا ہے کی میں اپنے بھیجنے والی کی اچھا کو پوری کرنے کے لیے کہاں سے اتراتا ہوں سوارگ سے اتراتا ہوں سوارگس کا سنگہ آسن اور پرتفی اس کی چوکی ہے پریز دے لڑ میرے پریوں انت کے دنوں میں ہم سے پتر کے دوارہ باتیں کرے گا میں آج کس کے دوارہ بات کر رہا hoor آج کس کے دوارہ بات کرے ہیں انت میں غاڑیاں چل رہی ہیں کبھی بھی پرب کا سمیہ آسکتا ہے myślę میرے پیو کبھی بھی پربو کا سمیں آ سکتا ہے دکھایا کہ ان کے دنوں میں ہم سے پتر کے دوارہ باتیں کی جسے اس نے ساری بستوں کا وارس ٹرائے پربو یشو مسیح کون ہے پربو یشو مسیح کے دوارہ ہی تو وہ ہم سے بات کر رہا ہے میرے پیو اور اس نے ساری بستوں کا وارس پرنائے وارس یعنی اترادکاری جو کچھ پرمی شرپتہ کا ہے وہ پربو یشو مسیح کا ہے اس نے اترادکاری بتاؤ اس کو وارس بٹھے رہا ہے اسی کے دوارہ اس نے ساری سرسٹھی کی رچنا کی کون ہے پربو یشو مسیح کون ہے وچن آدھی میں وچن تا وچن پر میشن ہے وچن کے دوارہ اس پوری سرسٹھی کا نرمان ہوا ہاں میرے پیو پوری سرسٹھی کا نرمان کس کے دوارہ ہوا وچن کے دوارہ عبرانیوں کے پستک اس کا تین ادیہ چھپت کہتا پر مسیح پتر کی نائی اس کے گھر کا دکھاری ہے ہمارے بعد جب ہم ہیں ہمارے بعد ہمارا بیٹا جو ہوگا وہ کیا ہوگا اس گھر کا اترات کاری ہے پریز دے لورڈ پرمیشر نے اپنے بیٹے کو کیا پٹھر آیا مسیح پتر کی نائی اس کے گھر کا دکھاری ہے اور اس کا گھر ہم ہیں کون ہیں ہم اس کا گھر کون ہے میں اور آپ پہرہ قرآنچہ تیسرا دیائے سولہ سترہ پت کہتا ہے یہ شریف پتر آتما کا مندر ہے پرمیشر سے واس کرتا ہے اور یہاں پر بچن میں لکھا ہے پرانیوں کے پستک اس کا تین ادیہ چھپت میں پر مسیح پتر کی نائی اس کے گھر کا دکھاری ہے ہمارا دکھاری کون یہ گھر جو ہے یہ شریف جو ہے اس کا دکھاری کون ہے ہم اس کا گھر ہیں پریز دلوڑ ہم اس کا گھر ہیں جدی ہم ساس پر اپنی آشا کے گھمٹ پران درطہ سے اس ترہے مجھے اور آپ کو کس میں اس ترہے رہا ہے اپنے پرمیشر پتا میں اپنے پربو میں لکھا ہے بدیمان اور مرک دو بیٹی تھی انہوں نے بدیمان نے اپنا گھر کس پر بنایا چٹان پر بنایا اور مرک نے اپنا گھر کس پر بنایا بالی اوپر بنایا ہاں میرے پریو ہماری چٹان ہمارا بیس ہم جب مکان بناتے ہیں تو جہاں دیوار بناتے ہیں تو اس کو کھوٹ چلے آتے ہیں کھوٹ چلے آتے ہیں اور جہاں پر بلکل بیس آ جاتا ہے ہارڈ آ جاتی زمین وہ ہمارے لیکی آتے ہیں نیو ہوتی ہے ہمارے کیا ہوتی ہے بیس ہوتا ہے تو ہمارا بیس آج کیا ہے یہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہمارا بیس کون ہے ہمارا بیس یہ شمسی ہونا چاہیے پریز دے لڑ عبرانی انت کے ایک پت میں اور چلیں گے عبرانی کے پت تک ایک عدیہ ہے پانچ پت کہتا ہے کیونکہ سر دوتوں میں سے اس نے کسی کب کسی سے کہا کہ تو میرا پتر ہے پریز دے لڑ پریز دے لڑ سر دوت کو کسی کو نہیں کہا پرمیشن ہے کہ تُو میرا پتر ہے جب آکاش وانی ہوئی اور جب پرمیشن مسی ایلیا اور موسا پہاڑ پڑھتے ایک بہش وانی ہوئی یہ میرا پریے پتر ہے اس کی سنو پریز دے لڑ پرمیشن مسی کو کیونکہ وہ کیا تھا پرمیشن کا پتر تھا اور اس تک کہا کہ اس کی سنو اور بچن کیا کر رہا ہے سرب دوتوں میں سے کسی کو نہیں کہا کسی بھی سرب دوت کو پرمیشن نہیں کہا کہ یہ میرا پتر ہے آج تُو مجھ سے اتپن ہوا ہے کیا ہوا ہے آج تُو مجھ سے اتپن ہوا ہے اور پھر یہ کہ میں اس کا پتہ ہوں گا اور میرا پتر ہوں پرمیشن کر رہا ہے میں اس کا پتہ ہوں گا اور یہ میرا پتر ہے پریز دے لڑ ہالیلویہ ہاں میرے پیو پتھر ہونے پر بھی اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر آگیا ماننی سیکھی کیا میں آؤ اور آپ ذرا سی پریشانی آتی ہے ارے مامیہ ہم نہیں کر سکتے پاپا ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہماری ہمت نہیں کہ ہم کر سکے آپ کر دیجئے لیکن مہا پار پربیشو مسیح نے پتھر ہونے کے ناتے پوری ریتی سے ایک ایک بات پر کیا کرا وہ اس کی پرمیشنر آج مجھے اور آپ کو بھی اپنے پرمیشن پتہ کی آگیاں پر چاہے کتنی بھی تکلیف ہو چاہے کتنی بھی پرشانی ہو ہمیں کیا کرنا اس کی آگیاں کو ماننا ہے اس کی انساء چلنا ہے پرمیشنر آپ سب کو بہت آشیش دے بھرکت دے اور اپنے نگرہ میں رکھے اور یہ وچن جو آپ نے شیئر کیا ہے وچن کی روٹے کو ٹوڑا ہے اور بھی جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے تو سب آشیشت ہوں گے اور آپ سب بھی اس کو دیکھیں دیکھا ہے آپ لوگ چڑے ہیں آپ سب بھی آشیشت ہوں گے پریز دے لڑ آئیے پراتنگر دنیواد دنیواد کے ساتھ پرمیشنر آپ کے چاندوں میں آتے ہیں پربو اور آپ کی پستطی کے لیمے آپ کو دنیواد دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں تو ہم رومیو آٹھ اکتریس کہتا ہے کہ پرمیشنر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو ہمارا کوئی بیرو دی نہیں آپ پربو آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ہر ایک استطیوں میں ہر ایک ویپریت حالاتوں میں ہر ایک پریشانیوں میں آپ ہمارے ساتھ دیتے ہیں اس کے لیے پرمیشنر آپ کا دنیواد دیتے ہیں اور پربو آپ کی انگرہ ہے ہمارے ساتھ ہیں اس کے لیے دنیواد دیں جتنے بھی لوگ پربو اس مچھنر کو دیکھتے اور سنتے سب کو تو آشیشت کرنا اور جتنے ہمارے سب کو آشیشت کریں اور جتنے ہمارے ساتھ ہیں سب کو بھی آشیشت کریں پیدا پرمیشن کے سموں کے اشیشت جی کے نام سے پہت آتما کے وہیں اس پراتھنا کو مانگ لیتے ہیں آمین آمین اور آمین پریز دے لڑ حالی رویہ پربو آپ سب کو بہت آشیش اور پرکت دے اور کل سیٹرڈے ہے اور کل ہماری بہن سیسٹر نو سے دس سیسٹر رینوکا سائلس پربو کے بچن کو لے کے آئیں گی کیونکہ وہ جو سیٹرڈے کو پربو کے بچن کو لے کے آتی ہوں وہ انگلیش میں انگلیش میں وہ بچن رہتا ہے آپ ان کے لئے پراتھنا کریں اس بہن کے لئے تاکہ بھرپوری کے ساتھ پرمیشن کے بچن کو وہ شیئر کر سکیں پربو ان کو بہت آشیشتہ پرکت دے اور رات میں دیلی ڈیوشن دس سے سارے دس بجے ہم پھر ملیں گے تو آپ ہم سب کے لئے پراتھنا کیجئے تاکہ ہم سب بھائی بین مل کر کے پرمیشن کے بچن کو لوگوں میں باٹھ سکیں تاکہ یہ بچن بھرپوری سے لوگوں کے جیون میں کام کرے اور لوگ آنندت ہوں اور لوگ اس کی آگیاں پر چلیں اور اس کی اچھا کو پوری کریں پریز دے لڑ حلیلویہ اور جیسے بچن کہتا ہے جاؤ اور سو سمچار سناؤ اس نے کہا ہے اس لئے میرا اور آپ کا سب کا فرض یہ ہے کہ ہم سب مل کر کے پرمیشن کو آپس میں شیئر کریں پریز دے لڑ حلیلویہ جائے مسئلے